بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں نورمد اکرامولا اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسی گائیڈ افیشل یوٹیوب چینل جیسا کہ ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہوئی سیشن مطلب یہ کچھ پیڈ کورس نہیں ہے میں جو کورس کی بات کرتے ہیں تو یہ پیڈ کورس نہیں ہوتا یہ فری میں ہوتا ہے مطلب ہم گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ چائنا سکالشیب 2024 کے لیے آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہوئی پہلی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگی یہ جو میں نے لنک بھی ساتھ لگا دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں درہوں کے سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو میرے خیال میں بھائی نے بتانا بھول گیا ہوگا یا اس سے مطلب کوئی ذہن میں نہیں آرہا کیا کرنا چاہیے اسے تو وہ میں آپ کو چیزیں بتا دوں گا وہ رہ گئی ہیں اور آپ کے question and answer جو اس ویڈیو میں ہوئے تھے اس کے میں یہاں پہ answer بھی دوں گا جو آپ نے commit وہاں پہ کیے ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کہ اس میں بات ہوئی تھی اس ویڈیو میں کہ آپ کیسے overview تھا یہ overview مطلب یہ part two سمجھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یک کے بعد دیگرے بنائیں گے اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ آپ نے cv کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے میل کیسے کرنی ہے اور کیا باڈی ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں اس کے بعد ایسے مطلب ترتیب وائز وہ part one ہوگا اس کے بعد ایمیل والا اے سی وی والا اس کے بعد ایمیل والا ٹو ہوگا اس طرح سے آگے چلتے جائیں گے یہ ابھی overview جال رہا ہے مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے لوبے لوب آپ کیا ہے اپلائے کرنے کا scholarship ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو بینی فیڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کہ کون کون اپلائے کر سکتا ہے کب جانا ہوتا ہے ڈاکومیٹس یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی تھی اس میں جو رہ گیا تھا وہ پوائنٹ وہ یہ تھا کہ جو ساتھویں سمیسٹر میں کہ وہ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ چیز اور دوسرا ڈاکومیٹس نوٹرائیس کے بارے میں یہ دو تین چیزیں ایک اور بھی تھی وہ میں آپ کو آگست بتاتا چاہتا ہوں یہ دو تین چیزیں جو رہ گئی تھی میرے خیال میں جو انہوں نے بتانا بھول گیا تھا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ساتھویں سمیسٹر میں ہیں کیا وہ اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ایک یہ چیز جی بالکل جو ساتھویں سمیسٹر میں ابھی پڑھ رہے ہیں انڈرولڈ ہیں اگر بی ایس کے ساتھویں سمیسٹر میں ہیں ابھی جو ساتھویں میرے خیال میں یہ ساتھویں ہی ہوگا آگست ساتھویں شروع ہو جائے گا ان کا تو وہ جب اس میں آئیں گے وہ اپلائے کر سکیں گے کیسے اپلائے کریں گے وہ ایسا کریں گے کہ چھے سمیسٹر کی جو ٹرانسکرپٹ بنے گی اپنے یونیورسٹی سے وہ ٹرانسکرپٹ بنوائیں گے ٹھیک ہے اور ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے ہوپ سرٹیفکیٹ کے اپلائے اپلائے کریں گے اگر جن کے پاس ڈگری نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ڈگری نہیں ہے وہ پرویجنل بنوا سکتے ہیں لیکن کوشش میں آپ کو یہی کروں گا جن کی ڈگری ہو چکی ہے ہو گئی ہے تو وہ آپ ڈگری نکلوالے تو بہتر ہے جو ساتھ میں سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں وہ چھے سمیسٹر کی ٹرانسکریپٹ بنوائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائے کر سکیں گے اور اور ان چیزوں کو نوٹرائز لازمی کروانا ہے ٹھیک ہے نوٹرائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی کچہری میں چلے جائیں گے نہ اپنی کچہریوں یادالتوں وغیرہ میں وہاں پہ کسی وکیل سے جو نوٹرائز کا ایک سٹیمپ لگا دیتے ہیں وہ آپ نے لازمی کروانا ہے اریجنل نہیں آپ نے جو اریجنل ہوں گے اس کو فوٹو کاپی کروا کے ان کو نوٹرائز کروانا ہے یہ نہیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنی اریجنل ڈگری جو ہے نا ٹرانسکریپٹ لے کے چلے جائیں اور کہیں کہ مجھے یہاں پہ سٹیمپ لگا دیں نہیں ایسا نہیں کرنا وہ صرف ایچی سی اریجنل سٹیمپ لگاتی ہے وہ جون کی ہوتی ہے تو آپ نے کاپی کروانی ہے اس پہ سٹیمپ لگوانی ہے ٹھیک ہے اس کو پھر سکین کر کے جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے پلائے کے بعد یہ بات کی باتیں ہیں فیلحال آپ نے کنسٹریٹ کرنا ہے کہ آپ آپ نے کیسے مطلب کہ وہ نوٹرائز کروانے ہیں اور ہوپ سرٹیفکیٹ جو ساتوے سمیس میں پڑھ رہے ہیں وہ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ کریں گے اور جن کے پاس ٹرانسکرپٹ اصل ٹرانسکرپٹ ہے تو وہ جو ہے نا وہ پرویجنل بنوال ہیں یا ڈگری نکلوال ہیں تو دونوں اکسیپٹیبل ہوتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈگری نکلوالیں کیونکہ بعد میں پھر کام آتی ہے ٹھیک ہو گیا تو کلیئر ہو گیا جو ساتوے سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں ڈاکومنٹ نوٹرائز والا بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب میں question and answer پہ آ جاتا ہوں کہ ان میں مطلب کون کون سے question جو مطلب heavy ہیں جس میں جان ہے وہ میں آپ کو اس کا ریپلائے دیتا جاؤں گا اچھا ڈاکومنٹس پیلا جی ہے fresh jobs کے نام سے ڈاکومنٹس نوٹرائز کیسے کروانے ہیں hope certificate والے کیسے نوٹرائز کروائیں گے اور کون سی ڈگری نوٹرائز کروانی ہے اور سی وی کون سی فارمیٹ میں بنانی ہے ٹھیک ہے اب یہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ کیسے نوٹرائز کروانے ہیں یہ تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ بی ایس کر رہے ہیں ساتھویں سمیسٹر میں ہیں تو آپ یونیورسٹی سے اپنی چھے سمیسٹر کی وہ transcript بنوائیں ٹھیک ہے وہ بنا کے دیتے ہیں وہ بنا کے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور hope certificate بنا کے دیں گے یہ دونوں چیزیں آپ نے وہ آپ کو original بنا کے دیں گے مطلب original جو بھی ہوگی stem بغیرہ جو بھی بنا کے دیں گے اس کو آپ نے copy کروا کے اپنے کچہری عدالتوں میں چل جانا ہے وہاں پر کوئی وقیل جو ہوتا ہے وہ نوٹرائز کر دیتا ہے یہ بی ایس کی بات ہو اگر کوئی ایم فل کے تیسرے سمیسٹر میں میرے خیال میں تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے پی ای ڈی کے لیے ٹھیک ہے سیم بی ایس کی طرح تو انہوں نے بھی اپنا hope certificate اور ڈگری جو سوری transcript بنوا کے اپلائے کر دینا ہے وہاں پہ کچہریوں میں جائیں گے وہ آپ کو کر دیں گے ٹھیک ہے نوٹرائز کروائیں گے اور کونسی ڈگری نوٹرائز کر دینا میں نے آپ کو بتا دیا اگر جن کے پاس ڈگری اور transcript میں دونوں ہیں وہ بھی دونوں کروائے گا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ میں صرف ساتھویں سمیسٹر والوں کے لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو transcript اور ڈگری اگر ساتھویں میں پڑھ رہے ہیں پھر hope certificate اور چھے سمیسٹر کا result card اگر ڈگری کر لی ہے ڈگری کر لی ہے اکیلی transcript ہے تو پھر provisional اور transcript یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو گیا تو اب انہوں نے ٹھیک ہو گیا love you please pray for me جزاک اللہ sir please don't always used hindu use english میں خیال میں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اردو یا hindu یوز انگلیش میں بنا ہے تو انگلیش میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے you should stay calm during vlog and present your topic professionally and avoid laughing یہ بھائی کا question ہے نبیل احمد نبیل احمد ڈیر اگر دنیا یہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتی میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ بھنستے نہیں آپ مطلب سیدھی سیدھی ویڈیو بناتے اور چلے جاتے ہو تھوڑا سا تڑکہ لگایا کرو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ کہ اگر laughing کی جائے تو کچھ کہتے ہیں کہ laughing آپ نہ کریں پروفیشنل پیش کریں ویڈیو تو اب یہ وہی سٹوری ہو گئی جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے کتابوں میں کہ ایک بیٹا اور باپ گدے کے ساتھ جا رہے تھے پھر لوگوں نے کہ یار ایسے اس پر ظلم کر رہے یہ سو سٹوری بھئی ہم کسی حال میں خوش نہیں ہوتی یہ میں آپ کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا آپ کو اچھا لگا تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ چیز نہ کرو تو آپ کا محبت ہے اور ٹھیک ہے جو ہو میں دیلیٹ بھی کر سکتا تھا نہیں بھی پڑھ سکتا تھا لیکن بھائی کا کمنٹ تھا تو لازمی کرنا چاہئے بارال جو بھی دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہوتی ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے بنانے کا میرا سٹائل الگ سے ہے بھائی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے برادر پلیز بیک شارٹ ویڈیو دیکھیں یہ شارٹ ویڈیو نہیں بن سکتی کبھی بھی نہیں بن سکتی شارٹ ویڈیو اسی طریقے سے بن سکتی ہے میں آؤں یا بھائی میں آؤں چینل سکار رشیپ کے لئے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہماری ویڈیو یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا ایسا تھم نے لگا کہ بھائی اتنی سکار رشیم ملتی ہے اور اس میں بتایا جائے بس آپ نے ڈاکومنٹ بنانے ہیں یہ چار پانچ منٹ کی ویڈیو میں آپ کور کر دیں یہ ڈیٹ ہوتی ہے یہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اور اس لگت جانا ہوتا ہے بس ویڈیو ختم لیکن ہم اس طرح سے گائیڈ کرتے آرہے ہیں ٹھیک ہے جو ہم گائیڈ کرتے آرہے ہیں پچھلے تین چار سالوں سے ہم اسی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہم نہیں چینج کر سکتے کیونکہ ہم اگر شارٹ ویڈیو بنائیں گے تو ہم فول انفرمیشن نہیں دے سکتے تو ہم زیب نہیں دیتا کہ آدھی انفرمیشن دیں جو پچھلے سٹوڈنٹ گزر گئے ہیں ان سے پتا بھی کر سکتے کہ ہم نے کبھی ایسی ویڈیو بنائی ہے جس جس یونیورسٹی کی ڈیڈلائن کا پتا نہ ہو اور ہم نے ویڈیو بنا دی ہو کہ یہ یہ چیز ہے ہم نے کبھی بھی ایسی چیز نہیں بنائی تو ہم لہٰذا کوشش کرتے ہیں کہ اگر فول انفرمیشن نہیں دے سکتے تو ویڈیو بنا سیدھی سی بات جو شارٹ شارٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اٹھتیس میٹ کی ویڈیو ہے ٹو ایکس پہ لگائیں تو آپ بیس منٹ میں دیکھ سکتے ہیں کوئی شریع ہے بہرحل یہ آپ کی سواب دید ہے آپ کتنا وہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے چین سکارشیب کے لیے واقعی اپلا کر نا تو اتنا پین تو لینا پڑے گا اگر نہیں دیکھ سکتے ویڈیو فول تو آپ کیا کر سکتے ہمارا تو کام ویڈیو بنانا اگر نہ پسند آئے تو یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے باقی میں نام ناراض ہو رہا ہوں کسی سے صرف بتانے کا مطلب مقصد ہوتا ہے آپ کا جواب تو دینا ہے بھائی ہیلپ چاہیے ہوگی ایکسیپٹس لیٹر کے لئے ہم گائیڈ کر سکتے ہیلپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اگر یہ کہنے بیٹھ بنا دیتا ہوں آپ نے دیکھی ہوگی جو چاہیے ہوتے ہیں یا کوئی اکسیپٹس لیٹر کے لئے وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں باقی پرسنل ہی ہمارا کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ ہم کسی کو لے کے دیں اکسیپٹس لیٹر اس کے بعد ہے دو نییڈ سٹیڈی پلان فار ماسٹر دونوں اوکی ہیں کوئی مسئلہ نہیں سٹیڈی پلان لیکن سٹیڈی پلان ہو تو بہتر ہے دونوں سیم چیز ہیں تقریبا سٹیڈی پلان ہو بہتر ہے سٹیڈی کا ذکر ہوتا ہے ساری بات کی بات ہم جب آئیں گے سٹیڈی پلان میں بتاؤ گا جواب دو یار پلیز یہ اس کا ریپلائی کیا ہوا ہے کسی نے اچھا بھائی ورک پرمیٹ ملتا ہے یہ کسی اور ویڈیو میں کمیٹ کیا ہوا ہے اچھا اپلائیڈ فار پرنز رنیشن سکالرشیپ ان زیدی یو یونیورسٹری ای 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 نو اکسیپتر سلیٹر پی ای ڈ لگویش می یو ہلپ می تو یہ بھائی کو گنگل کیا ہوا ہے جب آپ سکالرشیپ ہو جائے گی ملکل بھی ہیلپ ہو جائے گی آپ کے انشاءاللہ تو ہیپی برس ڈے شکریہ میری بھی بردی ہے ہم ٹوئن برادر ہیں اور ہماری ایک دن ہی بردی تھی کل مطلب پانج جولائی ٹھیک ہے تو سیم ڈے اچھا نائس برو یو آر جزاک اللہ ہیپی برن ڈے مینٹور مییو لیو لانگ جزاک اللہ میری آپ کی یونی میں اکسپٹرس لیٹر لے کے بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اکسپٹرس لیٹر سازی پھر بھی نہیں ہوا دیکھیں ہم نے پہلے دن سے ہی کہا ہے کہ اکسپٹرس لیٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی انڈر پر سکالرشیپ کنفرم ہوگی ہاں اس سے آپ کو بوسٹ ملتا ہے کہ چلو ہم اتنی محنت کر لیے یہ مل گیا ہے تو آگے شاید سکالرشیپ مل جائے تو ایٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ آپ کو سکالرشیپ بھیل سکتی ہے وہ پروفیسر پہ دیپینٹ کرتا ہے اور یونیورسٹی پہ کچھ یونیورسٹی آن دس پارٹ کہہ دیدی کہ ہمارے پاس سیٹس ہیں لیکن جب سی ای سی کو ڈاکومنٹس بھیجتی ہیں اس سال کئی سٹونرز کے ساتھ ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سی ای سی نے ہمیں سیٹس نہیں لی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہرحال ہم مطلب ہم کہہ رہا ہوں یونیورسٹی کچھ نہیں کر سکتی جو کام کرتی ہے سی ای سی ہی کرتی ہے مطلب نائنٹی نائن پرسنٹ تو یونیورسٹی ہی کرتی ہے بس ایک پرسنٹ جو میں نے آپ کو کہا ہوا کہ وہ بس بندے کی لکھ ہے سی ای سی اگر ریجیکٹ کر دے اب ایجنٹ کے ثروح اپلائی کرو بس اب میں کبھی کسی کو مشورہ نہیں دیتا کہ ایجنٹ کے ثروح اپلائی کرو ہر کسی کا اپنا وہ ہے کہ وہ اپلائی کرتا ہے یا نہیں کیونکہ دیکھیں کوئی سٹونٹ میں نے نائنٹی پرسنٹ کیسز ایسے دیکھیں نائنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ ابھی بھی ہیں جو ایجنٹ کے ثروح جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے پہلے دیں ٹھیک ہے ان کا طریقہ طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے تیس تی چالی سزار لیں گے ایڈوانس کہ ہم آپ کا اپلائی کریں گے اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب برے ہیں کچھ اچھے ایجنٹس بھی ہیں جو کام کرتے ہیں فیس ہوتی ہے ان کی لیکن وہ اچھے اچھے ہیں ٹھیک ہے وہ کام کرتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کا کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جوہ نا تیس پینتیس ہزار چالی سزار تک لے لیتے ہیں آج کل شاید پچاس ہزار ہو گیا ہو یہ تین پینتیس ہزار یہ ایک دو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کا اپلائی کریں گے یہ مطلب کے نام یہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ پریٹنگ وغیرہ یہ ساری اس کی فیس ہے تیس چالی سزار ٹھیک ہے آپ ہمیں ایڈوانس دے دیں وہ تیس چالی سزار جیسے ایڈوانس دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی سکولوشپ لگ جائے گی اس کے بعد وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اتنی پیسے آپ ہمیں دیں گے وہ ایک ہزار ڈالر ہو سکتا ہے ایک پانچ سو ڈالر ہو سکتا ہے مطلب دو تین لاکھ تک گیم ہو سکتی ہے وہ ایجنٹ کے سواب دید ہے وہ اس کے ساتھ کیسا کرتا ہے ہم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب ہماری سکالوشی لگ جاتی ہے ویزا ڈاکومنٹس سارا وہ اپلائے کرتے ہیں وغیرہ سارا ایجنٹ دیتے ہیں اپنا تو ڈاکومنٹس ان کے پاس ہوتے ہیں پھر وہ اپنی سواب دید سے پیسے لیتے ہیں سٹوڈنٹس نے یہی کہا ہے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اب ہمیں اتنے پیسے دیں ہم داکومنٹس ویزا آپ کے آئے پڑھیں ہمارے پاس وہ آپ لے جائیں تو سٹوڈنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں کچھ پی کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں یا نہ کریں یہ اپنی مرضی ہے اگر میں ہوتا میں تو کبھی نہ کرتا ایجنٹ کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کریں یا نہ کریں ٹھیک ہے تو نائنٹی پرسنٹ تو ایسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے عرفان بھائی اب اکسیپٹس کے لیے بھی نہیں ہوتا بھائی میرے پاس اس یہ عزیزی یو کا لیٹر تھا لیکن نہیں ہوا آپ کی یونیو میں تو یہ لکھ ہے برادر السلام علیکم سی ایسی ٹائپ ایئر فیر کو بھی کور کرتی ہے میرے خیال میں کور کرتی ہے کرتی ہے شاید ہاں ایئر فیر کو کور کرتی ہے تو پچھلے سال کی نہیں کی تھی اس سے پچھلے سال کی تھی شاید تو یہ دوبارہ کنفرم کر کے اس کی ویڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہے اچھا روئے بھتکار سر میں نے بی ایسی ڈگری ایم ایسی ڈگری پلس ٹرانسکرپٹ ایم فیلڈ ڈگری پلس ٹرانسکرپٹ جے ایسی ڈگری ٹرانسکرپٹ کروالی ہے تو کیا بی ایسی سیکنڈ ڈگری کی ٹرانسکرپٹ کو بھی کروانا پڑے گا ابھی ایسی ڈگری سے ضرورت نہیں ہے کروانے کی ابھی جو اس سال اپلائے کریں گے اچھا میل میل کرنا کب سے سٹارٹ کریں گے یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز میں تو دونٹ وری اباوت اچھا اچھا آپ بلکل یوز کر سکتے ہیں لیکن نیو ڈیٹ کے ساتھ تو آپ اپنے ایسا کرنا ہے کہ دوبارہ نئے بنوالے بہتر یہ ہے کہ نئے بنوالے چل جاتے ہیں لیکن کچھ یونیورسٹی ایسی ہوتی ہیں وہ آپ کو اندر سپارٹ کہ دی تھی کہ یہ چینج کروا ہو یہ پچھلے سال کے ہیں یا اس کی چینج کروا کہ ہمیں دوبارہ بہتر یہ ہے کہ دیٹ چینج کروا لیں باقی کوئی ایسیو نہیں ہوتا دیئر چینج کروا لیں دیئر دیئر ماسٹر میں ہوپ سیٹیفکیٹ پر اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں ہوپ سیٹیفکیٹ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ ساتھویں سمیسٹر پڑھ رہے ہیں تو چھے سمیسٹر کی آپ اپنی پریویس وہ بنوائیں گے ریزالٹ کارڈ اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہوپ سیٹیفکیٹ بنوائیں گے تو ان کو نوٹرائز کروا کے آپ کر سکتے ہیں اپلائی یہ طریقہ باقی سیم ایسیو وہی میتھڈ ہے جو دوسروں کے لئے ٹھیک ہے اچھا یہ ایک بہت بڑا کمیٹ ہے آسم رشید آسم رشید اسلام علیکم میرپان بھائی جو آپ جو آگے ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں یہ بتائیے گا کہ اگر ریسارچ سٹڈی پلان میں شو کروانے سے کتنے چانسز ہوتے ہیں میں ایڈمیشن مل جائے گا کیونکہ میں نے ایم ایسی میتھ کی ہے 3.9 cgp میں چاہتا ہوں ریسارچ پر پاک میں ہی کر رہا ہوں کچھ کام جو تو مزید ریسارچ کے بارے میں سیکھوں گا تو اس میں مزید فائدہ ہوگا پھر ایم فیل کرنے کے فوراں بعد پی ای ڈی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے اور کیا چانسز پی ای ڈی کے بعد جوب مل جاتی ہے ایم فیل یا پی ای ڈی کر رہے ہیں تو مطلب ان کے کہنے مطلب یہ ہے کہ سٹڈی پلان میں ریسارچ کے حوالے سے کچھ شو کروانا چاہیے ایک تو یہ ہے اور دوسرا ہے پی ای ڈی میں ایم فیل کے بعد پی ای ڈی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے اور تیسرا ہے کیا چانسز ہوتے ہیں جوب کے پی ای ڈی کے بار تو پہلے سوال میں جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈالیں گے سٹڈی پلان میں اپنا ریسارچ کی حوالے سے تو جتنا گوڑ اتنا میٹھا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ پلائے کریں گے پروفیسر کی پروفائل دیکھ کہ اس کی ریسارچ ڈیریکشن کیا ہے اس کو تھوڑا بہت اس میں ڈال کے میں یہ کر رہا ہوں اگر ریسارچ پرپوزل ہو تو پھر جبر درست ہو گیا تو ڈالیں گے تو بلکل بینیفیٹ ہوگا یہ کیسے بنائیں گے ریسارچ کیسے آپ اپنی طریقے طرف سے بھی کر سکتے ہیں جو آنے والے جنہوں میں بتائیں گے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایسا بھی تو اس مرتبہ ہم ہائی قوالیٹی جکہ گائیڈ کریں گے سٹڈی پلان کے حوالے سے کیونکہ کمپیٹیشن بہت ٹاف ہو رہا اور انشاءاللہ جو اچھے طریقے سے بتائیں گے آپ ایمفل کے بعد پی ای ڈی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے بلکل مل جاتا ہے پی ای ڈی کا تو بس انہوائی ایڈمیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا چانسز ہیں کہ پی ای ڈی کے جوب مل جاتی ہے جوب کا اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو آپ کبھی نہیں مار کھاتے تو محنت کریں محنت شرط ہے اس کے بعد نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ملے گی ضرور ٹھیک ہے باقی میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا چائنا چائنا سے جو پی ای ڈی کر کیا آیا ہو کوئی ویلہ بیٹھا ایک بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا جو ویلہ بیٹھا یقین کریں کہ ایک بندہ بھی میں نہیں دیکھا تو باقی ہوں گے میں یہ نہیں کہتا لیکن میری نظر میں کوئی نہیں آیا اب یہ نہیں کہ میں گائیڈ کر رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ میں میں پچھلے تین چار سالوں میں دیکھا کوئی بھی مطلب کسی نہ کسی دیپارٹمنٹ میں وہ لگی جاتا ہے آپ کے سپیشل سبجیکٹ کیا ہے جس میں آپ پی ای ڈی کر رہے ہیں پی ای ڈی نہیں بھی ماسٹر کر رہے ہیں میں کمپیوٹر سائنس کا بھائی سیول میں دالیان جو جنو ہوں ٹھیک ہے اچھا وہ میری سٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی تھوڑا ٹائم ہے اتنا نہیں ہے لیکن ہے سہی اچھا انشاءاللہ آئے گی جن کا کوئی نہیں چائنہ میں ان گرلز کے لیے پرابلم تو نہیں ہوگا ٹرائیولنگ وغیرہ میں نہیں بلکل بھی نہیں چائنہ بلکل سیف ہے آپ یقین کریں کہ میں وہاں تھا ایسے کنٹریز سے چھوٹی 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 ایسا لگ دیا کہ یہ گھوم ہو جائے گی گھر سے کھانا لینے کے لیے اور یہاں پر گھوم ہو جائے گی اتنے مطلب وہ ہوتے لیکن سیف ہے چائنہ بلکل سیف کچھ بھی نہیں کوئی ٹرائیولنگ کا مسئلہ نہیں کوئی کوئی ایشو نہیں پاکستانی تو بہت سرورنڈز ہوتی ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے بھائی آپ لیجنڈ ہیں نہیں بھائی اچھا گلز کے لیے نہیں بتاتے ہیں آپ گلز کے لیے سوٹیبل ہے چینہ آنا یہ رابی آنساری کا کوئی نہیں بلکل سوٹیبل ہے کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے اور گلز یہ ساری چیزیں پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہیں اور انڈین بھائی کے لیے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں انہی کے لیے ہوتی ہیں اب ہم ایک چیز پر فوکس کرنے پیٹ یہ گلز کے لیے یہ بھائی کے لیے ہاں جو ہوتا ہے اسپیشلی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز گلز کے لیے یہ بھائی کے لیے تو اس کی تینشن نہ لے کر یہ سب آپ کے لیے ہوتی ہیں پاکستانیوں کے لیے ہوتی انڈین بھائی کے لیے ہوتی نیپالی بھائی منگالی بھائی سب کے لیے وہان یونیورسٹی میں اور کسی نے اپلائی کیا ہوا ہے بہت نے کیا ہوا لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے میسیجز تو بہت آتے ہیں کہ ہم نے یہاں کیا ہو ہیں بھائی وہان یونیورسٹی میں لیسٹ لگ گئی ہے بس آپ کو انفارمیشن کر دیا ہوگا اگر آپ کو ابھی تک میل لئی آئی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیلیکشن کر لئی ہے ٹھیک ہے یہ ابھی پانچ دس دنوں میں پورا کٹا کٹی نکل آئے گا کون سلیکٹ ہے کون نہیں ہے سارا ٹھیک ہے موسٹلی نائنٹی پرسن یونیورسٹی نے سیلیکشن کر لئی ہے اچھا سیم ای بارس ڈیون فائیو جلائی می یو لیو لیو لاؤ گوٹ ہیپی بردھ ڈی ہیپی بردھ ڈی ایکسیمی برو میں نے اور میری فرینڈ نے سیون سیمیسٹر کی ٹرانسکرپ کی بیس پہ اپلائی کیا تھا نومبر نورث ویسٹ اے ایڈ ایڈ اف جنورسٹی میں ہمارا لیسٹ میں نہیں آیا پلیس گائیڈ می آئی ویل اپلائی اگر فر سپٹیمبر انڈنگ اب ہمارا بی ایس کمپلیٹ ہو گیا ہے تو دیم گوڈ میں نے یقین کریں میں نے بہت سے سیونٹس ایسے دیکھے ہیں جو سیون سیمیسٹر میں ہیں اور ان کی سکالوشپ لگی ہے مجھے میسیجز آئیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور فالو کیا ہے سیون سیمیسٹر میں آپ کی ہلپ کی وجہ سے سکالوشپ لگی ہے تو ایک اچھی بات ہے تو اگر ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ٹرانسکریپٹ ہے اور ڈگری نکلوا لیں ڈگری نہیں ہے تو پرویجنل بنوا لیں تو کر سکتے دوبارہ اپلائے کریں ڈانٹ لوس ہوپ انشاءاللہ یو سکسس اچھا سلام علیکم سار رسائج پرکوزل کا سین پر لازمی اپلوڈ کر دیں ویب سائٹ پر انشاءاللہ اس بار ضرور ہوگا ہیپی برث ڈے ٹو یو سویسٹ پرو چزاکر اللہ اچھا سی جی پی کتنی ہونی چاہیے سی جی پی ڈزنٹ میٹر ڈزنٹ میٹر بس یہ ہے کہ ٹو پوائنٹ فور سے فائیو سے فائیو سے اوپر ہیو ٹو پوائنٹ فور فائیو سے اوپر ہو کیونکہ موسیلی یونیورسٹی یہی ریکوائرمنٹ رکھتی ہے اس کے بعد آپ کی میٹر کرتی ہے ریسرچ ٹھیک ہے اب بی ایس والے پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے پارے سائج چلی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو دونٹ وری یہ ماسٹر والی کوئی نہیں ہوتا پی ای ڈی والی کے لئے لازمی ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت رسائج چون کی ہونی چاہیے ماسٹر کے لیے تنا وہ وہ نہیں ہوتا بھائی ان کا بھی ان کو بھی گائیڈ کر دیں جو سامن سیون سمیسٹر میں میں نے گائیڈ کر دیا ہے آپ نے ہوئی نٹیفیٹ پر پریش جتنا بھی جیزرٹ کارڈ بنوانا ہو یہ کمنٹ کیا ہوئے کسی نے ریپلائی کیا ہوئے تو میں نے ساتھویں سمیسٹر کا بتا دیا ہے یہ ایک بھائی ہے حسن 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 حسنین حسنین انہوں نے کوئی پانچ سات کمنٹ کھڑکایا ہوئے ہیں پانچ سات نہیں ہیں بھی زیادے ہیں تو ایک آج کمنٹ سے پتا چل جاتا ہے یار اتنے میسیجز یوٹیب کو ایسے آکے دروازہ کھٹ کھٹا کے ہمیں بتا رہے ہیں چلو اچھی بات ہے اچھا واہو آج مائی پانچ جولائی کو میری بھی باتنے ہے جزاک کر لائے سب کی آج ہی ہے کل ہی تھی وہ یا بھائی 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 انٹرویو پر ڈیٹیل ویڈیو بنانا انشاءاللہ پہلے بھی بنائیے اور آگے بھی بنائیں گے اسلام علیکم برادر سیون سمیسٹر کی ٹرانسکرپٹ اور پرویجنل سیٹیفیکٹ پر ایڈیوções مل سکتا ہے سیون سمیسٹر کی ٹرانسکرپٹ اور پرویجنل نہیں ہوتا ہوپ سیٹیفیکٹ ہوتا ہے یہ کال آر یہ میں کٹ لوں یہ دوبارہ کمیٹ ریپیٹ کر رہا ہوں اسلام علیکم برادر سیون سمیسٹر کی ٹرانسکرپٹ اور پرویجنل سیٹیفیکٹ پر ایڈیوشن مل سکتا ہے اگر آپ سیون سمیسٹر میں تو آپ کا ہوپ اسگی اٹم بنے گا اور ٹرانسکریپٹ بنے گی چھے سمیسر کی پروجیمنل طب بنتا ہے جب آپ کے پاس اصل ٹرانسکریپٹ ہو پوری آپ کی ڈگری ہو گئی اور مطلب کمپلیٹ ہو گئی ہو اصل ٹرانسکریپٹ ہو اور آپ کے پاس ڈگری نہ ہو مطلب ڈگری جو سنت دوتی ہے وہ نہ ہو اور آپ پروجیمنل بنوا سکتے ہیں پروجیمنل طب بنتا ہے تو کر سکتے ہیں لیکن ساتھویں سمیسٹر کے ساتھ ہوپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے پرویجنل نہیں ہوتا پرویجنل ٹرانسکرپٹ کے بعد ہوتا ہے ہیپی برث ڈے برادر انڈیا اللہ فار آل کنٹریز جزاک اللہ ہیپی برث ڈے ہیپی برث ڈے ہیپی برث ڈے ہائے ارفان بھائی ایک ٹائم تھا کہ پچھلے سال آپ کی ویڈیوز آئی تھی اور ہم لگو نے ایڈمیشن ہو چکے تھے آپ سے کوئیسٹن پوچھ رہے تھے آپ لائے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں یاد تازہ ہو گئی آپ چائنہ ہیں ایڈمیشن ہو گیا ہے اس سال اس نے ریپلائے کیا ہوا ہے ایڈمیشن ہو گیا تو اچھی بات ہے کس یونیورسٹی میں ہے ساؤتھ ویس یونیورسٹی میں ہیپی برث ڈے پلیج اس بارے میں انفارم کریں کہ کیسے کیا جائے اس کو ڈاونلوڈ اچھا یہ آگے سی وی والا ہے ٹھیک ہے تو ہاں بس ختم ہو گئے ہیں تو یہ سی کیسے سارا ڈاونلوڈ ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ دیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے اب اس کے بعد شروع ہوگا فل پراسس ٹھیک ہے کہ آپ نے کیسے کیسے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے اور کیسے کیسے اپلائے کرنا ہے یہ ابھی اوورویو تھا جو آپ کے کوئیسٹن انسر رہتے تھے تھا کہ کسی کو کوئی کنفیوجن نہ ہو کسی کو ابھی بھی کوئی اپاہام ہے تو وہ اس کو ریپلائے کر دیا جائے گا کیونکہ اب اوورویو پہ کوئی ویڈیو نہیں بنے گی آلریڈی جو ہے نا تقریباً یہ اٹھتیس نہیں انتیس انتیس منٹ کی ویڈیو پہلے بنی تھی اب چوبیس منٹ کی ہے تقریباً اب بن گئے تو اب کوئی ویڈیو نہیں بنے گی اب پراسس پہ ویڈیو بنے گی کیونکہ آپ نے کیسے جو ہے نا آپ نے کرنا ہے ٹرائے کس طریقے سے ایمیل بنانی کی باڈی ہونی چاہیے آپ کی اور کون سا جس کی کیسی سی وی ہونی چاہیے کیسا سٹریڈی پلان ہون چاہیے رکمنڈیشن لیٹر کیسے ہونے چاہیے اور 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 کیا ہونے چاہیے پولیس کرے یہ ایک ایک چیز پہ ہم انڈیویڈیو ویڈیو بنائیں گے اس کے لیے آپ نے تینشن دیلو لینی بس آپ نے ہمارے چینل کو اگر دیکھنا ہے تو دیکھیں فالو کرنا ہے فالو کریں سبسکرائب کرنا ہے کریں نہیں کریں کرنا ہے یا نہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ آپ آپ کی انفرمیشن کیلئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تقریباً کوئی ہزار بارہ سو ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی اور کسی ایک ویڈیو میں بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ یہ دیکھیں میرے خیال میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو کہتے ہیں ان کی اپنی مرضی آپ کا کنٹینٹ جو ہوتا ہے نا وہ کنگ ہوتا ہے اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہی آتا ہے آپ کسی کسی مائی کے لال کو زبردستی سبسکرائب کروا کے اپنی ویڈیو نہیں دکھوا سکتے آپ کہیں گے یہ آپ تجربہ کر لیں آپ اپنا چینل بنائیں اپنے دست دوستوں کو بیز جائیں اس کا لنگ میں آپ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس دست میں سے کوئی بندہ ویڈیو نہیں دیکھے گا سبسکرائب کرے گا لائک کر کے ویڈیو چھوڑ دے گا اس وجہ سے کسی کو کچھ بھی نہ کہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے مجھے بہت سے سٹورٹس ایسے ملے جنہوں نے مطلب یہ ابھی ڈیڑھ دو مہینے پہلے سبسکرائب کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مطلب کہ ہمیں لیٹ پتا چلا ہے آپ کے چینل کا مطلب یہ زبردست انفرمیشن آپ دیتے ہیں ہمیں لیٹ پتا چلا ہے اگر ہمیں پہلے پتا چلتا تو شاید ہماری سکولرشپ ہی لگ گی جاتی خیر حسنکیز کا اپنا نصیب ہے جس کو جب انفرمیشن ملتی ہے وہ پھر لے لیتا ہے باقی ہر کسی کا اپنا نصیب ہے اوکے جی یہ چھبیس منٹ کی ویڈیو بن گیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پراسس پہ آئے گی فل یہ اوورویو تھا میں ایک پلی لیسٹ بھی بنا دوں گا جس میں یہ ساری ویڈیو دوں گی اوورویو پہلے والا اور یہ دوسری جو میں بنا رہا ہوں گی یہ دوسری دوسرا پارٹ اوورویو کا اس کے بعد دوہزار چوبیس کی پوری ایک پلی لیسٹ بنا دوں گا ایک ایک کے بعد دوسری ویڈیو آتی جائے گی ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ اب ویڈیو پراسس سٹارٹ ہو جائے گا نیکسٹ ویڈیو سے تو وہ ویڈیو ایک دو دن میں پوسٹ بھی ہم کریں گے ویب سائٹ پہ تاکہ ایک دو دن لگیں گے اس پہ کیونکہ ہم نے پوسٹ پہلے بنانی ہوگی ویب سائٹ پہ اس کو پھر جو ہے نا ریکارڈ کرنا ہوگا اس کو بتانا ہوگا تو یہ تین چار دن لگ سکتے ہیں تو اس کی ٹینشن نہیں لینی ابھی ٹائم ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ